موزید سامین حضرات ہم بہت سارے نبیوں کی سوانِ حیات آپ کو سنائیں تو یہ شروعات کر رہے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے آقا کا نور پیدا فرمایا اور اس سے یہ پوری کائنات کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار ہوا کس طرح اس میں روح داخل ہوئی اور پھر آدم علیہ السلام اور بی بی حفوہ کا نکاح ہوا جنت میں اور پھر دونوں نے جو غلطی کی جنت میں اس کی وجہ سے دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا پھر دونوں کی خطہ کس طرح معاف ہوئی کتنی سال کے بعد معاف ہوئی یہ پورا ہی واقعہ داستان آدم میں ہم پیش کر رہے ہیں یہ پیشکش ہے تصنیم عارف اوفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز ہے آجی تصنیم عارف کی کلام لکھا ہے قاری انوار عالم صاحب نے موسیقی راجو خان ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو چندر گاندی تو لیجے سامین یہ بہت ہی بے مثال واقعہ داستان آدم علیہ السلام پیش کیا جا رہا ہے ملائزہ کیجئے گا موسیقی داستان آب حضرت آدم کی ہے ورد زبان 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 اس طرح انوار یہ رب نے بنایا ہے جہاں اس طرح انوار یہ رب نے بنایا ہے جہاں موسیقی 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 بات اک پتلا کے مجھ پہ کیجئے احسان حضور قبل WILLIAM ہر عشیہ سے آقا رب نے کیا پیدا کیا بولےحضرت رب نے اپنے نور سے ایسا کیا تھوڑا حصہ لے کے اس دم نور ہی سے نور کو اول و آخر کیا تیرے نبی کے نور drafting کچھ نہ تھا دنیا میں جب تیرے نبی کا نور تھا سیر وہ کرتا رہا رب کو جہاں منظور تھا اس گھڑی نہ لوہ تھی اور نہ قلم کا تھا وجود چنہ تو دوزخ نہ تھی نہ تھا پرشتوں کا وجود چنہ تو دوزخ نہ تھی نہ تھا پرشتوں کا وجود یہ زمینوں آسما اور چاند سورج بھی نہ تھے جن نہ تھے انسان نہ تھے میٹی ہوا پانی نہ تھے جن نہ تھے انسان نہ تھے میٹی ہوا پانی نہ تھے جن نہ تھے انسان نہ تھے میٹی ہوا پانی نہ تھے آگ کیا دنیا کی کوئی چیز بھی حاضر نہ تھی ہر طرف تھی بس نبی کے نور کی تابندگی رب نے جب چاہا کہ پیدائش کرے مخلوق کی قدرت اللہ نے پھر بات یہ انجام دی چار حصے کر دیئے اس نور کے اللہ نے ان سے یہ چیزیں بنائی پھر میرے اللہ نے ایک حصے سے قلم کو رب نے پیدا کر دیا دوسرے سے لوہ کو بھی دھر ہو ویدہ کر دیا تیسرے حصے سے رب نے عرش کی ایجاد کی چوتھے سے پھر باقی چیزوں کی تب ہی ایجاد کی جنت و دوزخ فرشتے چاند تارے بن گئے یہ زمیں شجر و حجر پانی کے دھارے بن گئے آسما پیدا ہوا سورج بھی پیدا ہو گیا پھر وجود اس آگ کے ہمرا ہوا کا ہو گیا پھر وجود اس آگ کے ہمرا ہوا کا ہو گیا نور وہ سرکار کا کندیل میں رہتا رہا نور وہ سرکار کا کندیل میں رہتا رہا اور خدا پاک کی ہم دو سنا کرتا رہا اور خدا پاک کی ہم دو سنا کرتا رہا اور خدا پاک کی ہم دو سنا کرتا رہا جب ہوا منظور رب انسان کی ایجاد ہو ہو سینے دھرتی پہ اب خاکی جہاں آباد ہو حکم یہ جبریل کو اللہ تعالی نے دیا جا کے مٹی تو ابھی قلب زمین سے لے کے آ جس جگہ ہے روزائے اتھر نبی پاک کا میں فرشتوں کے تبھی جبریل آئے اس جگہ حکم رب العالمین جبریل سے سن کر زمین وجد میں آئی وہ نازاں تھی مقدر پر زمین زوپ سے مانند وہ کافور کے ظاہر ہوئی لے گئے جبریل پیشے رب وہ جب حاضر ہوئی کاؤزارو تسنیم کے پانی میں پھر گوندھا اسے اس میں بھو پیدا ہوئی گارہ سیاہ دیکھا اسے شکلیں انسانی بنی گارے سے جو بھودار تھا پن کے پتلا حضرتے آدم کا اب تیار تھا پن کے پتلا حضرتے آدم کا اب تیار تھا شمسو انور کی تمازت سے سبھی سوکھا تھا وہ جب ہوا جاتی تھی اس میں سور سے بجتا تھا وہ جب ہوا جاتی تھی اس میں سور سے بجتا تھا وہ جب ہوا جاتی تھی اس میں سور سے بجتا تھا وہ روح کو یہ حکم پھر تو دے دیا اللہ نے کالے بے آدم میں داخل وہ کہا اللہ نے روح نازک ہے اندھیرا دیکھ کے گھبرا گئی کام کچھ اس نے تامل سے لیا گھرا گئی پشتے آدم میں نبی کے نور کو پہنچا دیا ان کی پیشانی کو بھی اس نور سے چمکا دیا پھر کہا اے روح تو آدم کی پیشانی کو دیکھ آزرا تو سورتِ آدم کی تابانی کو دیکھ شکلِ آدم دیکھ کر وہ پاس آئی ذوق سے کالے بے آدم میں داخل ہو گئی پھر شوق سے کھولتی آدم نے آنکھیں عرش پر پہنچی نظر کلمہِ تیب کا وہ دیدار کرتی تھی نظر عرش کے کھمبوں پہ تھا لکھا ہوا آقا کا نام جسم آدم کا نبی کے نور سے روشن ہوا جسم آدم کا نبی کے نور سے روشن ہوا جسم آدم کا نبی کے نور سے روشن ہوا سبن کی تازیم ایک شیطہ لئی بدزن ہوا سبن کی تازیم ایک شیطہ لئی بدزن ہوا سبن کی تازیم ایک شیطہ لئی بدزن ہوا رب نے پھر سارے فرشتوں کو بلا کر یہ کہا سجدہ آدم کو کرو تو سبنے سجدہ کر لیا جھک گئے سب پیش آدم رہ گیا شیطہ کھڑا سجدہ کرنے سے تبھی انکار اس نے کر دیا پوچھا رب پھل آلمینے تو کہا شیطان نے یہ جواب اس وقت مولا کو دیا شیطان نے میرے مولا تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا خات سے تُو نے مکمل جسم آدم کا کیا مجھ کو اچھا ہی نہیں لگتا جھکوں مولا میرے ایک بشر کو کیسے سجدہ میں کروں مولا میرے رب کے پیغمبر کو ہے پہلے بشر کس نے کہا ہے عزازی لیلائیں روزِ عزل جس نے کہا آج بھی کہتے ہیں کچھ انسان آقا کو بشر چل رہے ہیں وہ سبھی شیطان لئی کی راہ پر چل رہے ہیں وہ سبھی شیطان لئی کی راہ پر بردروں بالا محمد مصطفی کی شان ہے بردروں بالا محمد مصطفی کی شان ہے بردروں بالا محمد مصطفی کی شان ہے اپنے جیسا جو کہے ان کو بشر شیطان ہے اپنے جیسا جو کہے ان کو بشر شیطان ہے اپنے جیسا جو کہے ان کو بشر شیطان ہے اس کی گردن میں خدا نے ڈال کے لانت کا تو کہہ دیا فوراں نکل جنت سے لے ذلک کا تو تجھ پہ لانت ہے قیامت تک وہ دن جب آئے گا ساتھ اس لانت کے تکلیفیں بقا دو پائے گا بولا شیطان روز محشد تک کی محلت کر آتا نسل آدم کو میں بہکا ہوں اجازت کر آتا اس دعا کو بھی خدا نے کر لیا اس کی قبول رانگے درگا ہوا سر پر پڑی ذلت کی دھول حضرت آدم کو جنت میں سکونت مل گئی سہر جنت کے لیے ان کو اجازت مل گئی رب نے فرمایا قریب سکے نہ جانا تم کبھی شجر گندوں کا سمر آدم نہ کھانا تم کبھی خلق میں ہر چیز ہے موجود اے میرے نبی شوق سے کھاؤ اسے جس شے کو دل چاہے نبی حضرت آدم نے تنہائی سے گھبرا کر کہا میری وحشت دور فرما دے میرے پیارے خدا میری وحشت دور فرما دے میرے پیارے خدا میری وحشت دور فرما دے میرے پیارے خدا سوئے آدم جب فرشتوں نے با حکمیں کی بریہ بائیں پسلی چاک کی آدم کا یوں جوڑا بنا ایک عورت خوبصورت ہو گئی پیدا تبھی ایک لمحے میں قدو کا امت ہوا پورا تبھی جب ہوئے بیدار آدم رب کی قدرت دیکھ کر ہو گئے خوش اپنے پہلوں میں وہ عورت دیکھ کر غور سے ہوا کو جب دیکھا تو چاہا آپ نے ہاتھ ہوا کو لگائیں تو بڑھایا آپ نے یہ کہا اللہ نے آدم اسے چھونا نہ تم جب تلک کے مہر حوا کا عادہ کر لو نہ تم عرض کی آدم نے حوا کا مہر کیا ہے بتا خالقِ عرض و سمانے پھر یہ آدم سے کہا پڑھو درودے پاک میرے یار پر دس مرتبہ جلد آدم نے درودے پاک آنکہ پر پڑھا جلد آدم نے درودے پاک آنکہ پر پڑھا ہو گیا ان کا نکہ وہ اب رے وحشت تل گیا ہو گیا ان کا نکہ وہ اب رے وحشت تل گیا دیکھ کر یہ مرتبہ شیطان ظالم جل گیا دیکھ کر یہ مرتبہ شیطان ظالم جل گیا دیکھ کر یہ مرتبہ شیطان ظالم جل گیا آدموں حوا کو پھر بہکا دیا شیطان نے دانے کندوں انہیں کھلوا دیا شیطان نے رب نے جنت سے نکالا وہ زمین پر آ گئے مبتلا دونوں دکھوں میں ہو گئے شرما گئے سرزمینے ہندو میں آدم کو پہنچایا گیا حضرتِ حفوا کو جتے میں تبھی لایا گیا سر جھکائے حضرتِ آدم وہاں روتے رہے مو نہ کرتے تھے وہ سوئے آسوما روتے رہے ایک خطائے اجتہابی رنجون کو دے گئی زندگی سے عیش و عشرت کی بہاریں لے گئی اس قدر روتے تھے آدم عشقِ غم تھمتے نہ تھے ایک لمحہ بھی سکوں کی سانس بولیتے نہ تھے اتنا روئے آنسوں سے ہو گئی جاری نہ دی جو رواں تھی چشمِ آدم سے نہ تھی خاری نہ دی جو رواں تھی چشمِ آدم سے نہ تھی خاری نہ دی پی کے کہتے تھے پرندے کیا ہی شیری ہیں یہ آپ کتنا سن کر اور بھی روتے تھے وہ آلی جناب کتنا سن کر اور بھی روتے تھے وہ آلی جناب کتنا سن کر اور بھی روتے تھے وہ آلی جناب تین سو جب سال ان کو ہو گئے روتے ہوئے آنسوں سے اپنے صدموں کے نشاد ہوتے ہوئے یاد آیا عرش پر دیکھا تھا نام مصطفیٰ رب سے کرنا چاہیے ان کے وسیلے سے دعا عرض کیا رب محمد مصطفیٰ کا واسطہ مغفرت فرما دے میری بخش دے میری خطہ کر لیا اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول گلشن ہستی میں فوراں کھل گئے خوشیوں کے پھول پھر بفضلے کی بریات افوا بھی ان کو مل گئیں دور رنجو غم ہوئے سب دل کی کلیاں کھل گئیں سلسلہ انسان کی پیدائش کا یوں جاری ہوا اس طرح دستور قائم خودرتے باری ہوا ایک لڑکا ایک لڑکی ہر دفع پیدا ہوئے مرضی اے رب تھی یہ چادر رحمتوں کی تن گئی مرضی اے رب تھی یہ چادر رحمتوں کی تن گئی ایک لفظے کن سے اے انوار دنیا بن گئی ایک لفظے کن سے اے انوار دنیا بن گئی ایک لفظے کن سے اے انوار دنیا بن گئی ایک لفظے کن سے اے انوار دنیا بن گئی موسیقی